موسیقی نمشکار میں ہوں منوج ورما اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ویسیس کا ارکم اٹینشن مدبردیس میں پنچائے چناؤں کی تاریخوں کا اعلان ہوتے ہی دونوں پرمکدل کانگریس اور باجپا نے اپنی رنڈیتی پر کام شروع کر دیا ہے پارٹیا اپنے پرتیاسیوں کے چین کے لیے کرائیٹیریا تیہ کرنے سے لے کر پرچار کی رنڈیتی بنانے تک میں جھٹ گئی ہیں باجپا نے تو اپنے پردیس کاریلے میں چناؤں پربندن کاریلے کا ادھگھاٹن تک کر لیا اور پرباریوں کی نیوکتی کر دیئے ادھر پنچائے تو نکاہ چناؤں میں کانگریس کے بڑے نیتہ ہی نہیں بلکہ اس بار بال کانگریس بھی دم دکھائے گی بڑوں کی نیوکتی آپ بچے پار لگائیں گے تو مطلب صاف ہے کہ پنچائے چناؤں کے ساتھ ساتھ نکاہ چناؤں کو لے کر بھی دونوں دلوں نے پوری طرح کمر کس لیے لیکن اس بیچ کس کی رنڈیتی سفل ہوگی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا اٹینشن میں آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے لیکن اس کے پہلے دیکھیں ہماری خاص ریپورٹ مدھی پردیش میں گاؤں سرکار کا بیگل بچتے ہی بیجی پی کانگریس ایکٹیو موڈ میں آ چکے ہیں بیجی پی اور کانگریس دونوں نے ہی پنچائے مدھی پردیش میں گاؤں سرکار کا بیگل بچتے ہماری خاص ریپورٹ مدھی پردیش میں گاؤں سرکار کا بیگل بچتے ہماری خاص ریپورٹ مدھی پردیش میں گاؤں سرکار کا بیگل بچتے ہیں چناؤں میں پارٹی کوئی رسک نہیں لے گی یوان کو چناؤی میدان میں اتارا جائے گا پارشدوں کے ٹکٹ میں ڈاکٹر، پروفیسر، سی اے، ایڈوکیٹ سماجک اور سارو جنک شیطر میں کام کرنے والوں کو راکمکتہ دی جائے گی آدھے ٹکٹ محلاؤں کو ملیں گے سنگٹھن نے سماجک شیطروں میں کام کرنے والے چہروں کی تلاش بھی شروع کر دی ہے ایسے بار تلاشیں جائیں گے جن میں شکشت اور سماجک کے چرچت چہروں کو لڑایا جا سکے انہیں اپنے ساتھ جوڑنے سے بدھان سبح چناؤں میں بھی پارٹی کو فائدہ ملے گا محلاؤں کے ٹکٹ میں بھاجپا نیتریوں کو پرات مکتہ رہے گی ساتھ ہی سارو جنک شیطر میں کام کرنے والی یوان محلاؤں کو بھی ٹکٹ دیا جائے گا پارٹی جنتا پارٹی کارکرتا واد پر بھروسہ کرتی ہے چھوٹا چناؤں ہو یا بڑا ہر چناؤں میں کارکرتا کو مہا تو دیا جاتا ہے پنچائت چناؤں ہو یا نگری نکائے کا چناؤں ہو یہ تو کارکرتا ہی کا ہی چناؤں ہوتا ہے اس لیے نہ پریوار واد نہ پٹھا واد کیبل کارکرتا واد ہی بھاجپا کی پہچان ہے جبکہ یہ دونوں درگن کانگریز کے انگ بن چکے ہیں کانگریز کی ویسے استہ بن چکے ہیں ادھر پنچائت اور نکائے چناؤں میں کانگریز کے بڑے نیتا ہی نہیں بلکہ اس بار بال کانگریز بھی دم دکھائے گی بڑوں کی نیا بچے پار لگائیں گے کانگریز نے 17 سال سے کم عمر کے کارکرتاوں کی برگٹ تیار کر لی ہے جو بڑوں کی ساتھ قدم تال کر چناؤں میدان میں اترنے کو تیار ہیں کانگریز فارٹی کے ہر چناؤں ہو یا رنیتی میں بال کانگریز کو شامل کیا جا رہا ہے ان کے پدادیکاری ان بیٹھک میں جا کر رنیتی کا حصہ بن رہے ہیں بال کانگریز کی پردیش پر میں سنکھیا بھلے ہی کم ہو لیکن ان کی ٹیم ہر بلوک اور وارڈ ستر پر کام کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے ان کے صد سے جنتا کے بیچ جا کر کانگریز کے پکش میں ماحول بنا رہے ہیں بال کانگریز کا کہنا ہے اس بار کا چناؤں کانگریز ورسس بیجیپی نہیں بلکہ جنتا ورسس بیجیپی ہوگا اب کس کی رنیتی کارگر ہوگی کون میدان مارے گا اس کے لیے نتیجوں کا انتظار کرنا ہوگا ہے لیکن فیلحال اتنا تو ہے یہ چناؤں ہوں گے دلچسپ یہاں ریپورٹ آن آڈی ٹیو تو دونوں دلوں کی اسی رنیتی کو سمجھیں گے برشپت کا سنجی شریواستہ ہو اور ہمارے سیوگی برجے چوک سے کس ساتھ سنجی جو بہت سواگت ہے ان آدھی ٹیو پر اور سب سے پہلے بات کانگریز کی کیونکہ چنطن سیویر میں یہ تیہ ہوا تھا کہ پارٹی یواؤں کو موقع دے گی یہاں دیکھ رہا ہے کہ یواؤں تو دکھنی رہے لیکن بچوں میں جرور بات ہو رہی ہے اور جس موقع میں ان کو پڑھائی لکھائی کرنا چاہیے اپنے بھویس کی چنطہ کرنا چاہیے ان کو کانگریز چناؤی ٹول بنانے جا رہی ہے کہ وہ چناؤ میں کانگریز کیلئے کام کریں اور جب ان کی خود کی اپنی جو اکائی ہے وہ اس میں کیا سکچم نہیں ہے کیا ان کے پاس کائر کرتا ہوں کا ابحاب ہے جو بچوں کی شرن لینا پڑی اور نہ یہ آجادی کا وہ دور ہے جب ہم نے پڑھا اسکولی کتابوں میں کہ اندرہ گاندی نے ایک وانر سینہ بنائی تھی آجادے کی لڑائی لڑنے کے لیے تو بیسی پرستیتی ابھی نہیں ہے تو اس کو کیا کہیں ہم دیکھیں ویسے یہ مرتا کیا نہ کھڑتا والے حالات ہیں جو سارے پڑھا تو کانگریز لگاتار کر رہی ہم اگر اٹھا کر دیکھیں 2003 کے بعد جب اس کی ستتہ اس کے ہاتھ ہو گئی جی تب سے لے کر رہا اب تک لگاتار کچھ نہ کچھ پڑھا اس کے چلتے چلے آ رہے لگ بک لگ بک آسفل ہو رہے تو کچھ کیا نیا کیے جائے تو انہوں نے وہ جو پرانا دور تھا اس دور کو کانگریز نکال کے لائی ہے جو کہا جاتا تھا وانر سینہ اور جو بچہ جو کانگریز ہے اس سے کہیں جوڑ کر کچھ آگے بڑھا جائے اس میں دو دلچسپ چیز تھی تب نہرو تھے ان کے پاس تب گاندھی تھے اندرا گاندھی بھی تھی لیکن اب اب تو ان کے پاس راہول گاندھی سونیا گاندھی ہے تو کیا کاملنات اس بھومی کا میں آگئے ہیں دیکھیں اب مہکان ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا اب آپ کچھ جو آپ نے جتنے پتے چلیں ہر اب تو آپ کا کارٹ پٹا چلا رہا ایک دو ازار اٹھارہ اپواد رہا جب آپ ایک تھوڑے سے ماردین سے اور نکل کر آگئے اور آپ میں ستہ آگئے اور اس کے آدھ پندرہ مہنوں میں کیا کچھ ہوا پورے مدبردیش اور دیش نے دیکھا اب آپ کے پاس کچھ جو حالات ہیں اب بہت نزدیک ہے 2023 سے اس کے پہلے جتنے بھی چناؤں ہونا ہے یہ کیلئی جی لٹمس ٹیسٹ ہے کانگریس کا اس سے کئی چیزیں صاف ہوں گی کیا جنتہ کا موڈ بن رہا ہے کیا وہ آگے کچھ کرنے والی ہے تو اب کیا نہ کریں اس کے لیے پریاس ہونا ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت دلچسپ ہونے چناؤں اور ساتھ ساتھ کانگریس کو بہت جیدہ سنجیدگی سے پریاس کرنے ہوں گے تھوڑا جیدہ آپ اپنے آپ کو موو کرنا ہوگا حالانکہ یہ جو تریس تری پنچائدیں اس میں دلی ادھار پر چناؤں نہیں ہوتے لیکن جو نگری نکائے چناؤں ہیں اس تھانی سرکار جو بنتی ہے نگر کی سرکار بنتی ہے وہ تو سیدھی سیدھے سیمبل پر ہوتا ہے لیکن یہاں بھی وہ دونوں دل یا آنے دل جو ہیں اتارتے ہیں اپنے اپنے امیدوار اور سب چیزیں اگر ہم نیپتھ میں جائے تو نیپتھ میں تو پورا کا پورا دلی سکتی ہی چلتی رہتی ہے تو اب کانگریس کے پاس کچھ بچا مدربی جو یہاں اپنے آپ کو سابط کرنے کے لیے جو جو کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے اسی کو کرنے کا پریاس کرنے اور کیا اس کے پرنام آئیں گے وہ بہت جلدی سامنے آنے لیکن آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ سرجری کی جگہ کاسمیٹک سرجری پر زیادہ فوکس ہے کہ آپ میڈیا بیواغ بھنگ کر دیجئے نئے لوگوں کی ایک ٹیم بنا دیجئے کہ اوپر اوپر لیکن جو چنیندہ ہاتھیں وہ وہی ہے پھر آپ مہیلہ کانگریس سے اگر آپ لسٹ دیکھیں گے تو شاید بیواغ پٹیل نے بھی پوری نہیں پڑ پائی ہوں گی کہ اس میں کتنے نام ہے یا ان کا ٹائپ تھک گیا ہوگا ٹائپ کرتے کرتے ہیں یا باقی سنگٹنوں کی ستیدھی ہم دیکھ رہے کہ آپ یوٹ یا آپ جو نیچے سے اوپر تک لگ جاتے کی پد باٹنے کے لیے پیسے لیے جا رہے ہیں تو ایسے میں ان سب کی لڑائی میں بال کانگریس کو کیوں گھشیٹ آ جائے اور اس کے ساتھ جو کاسمیٹک سرجری نیچے سے اوپر تک سرجری ہونا تھی جس کی چنٹا ادھے پور میں دیکھی تھی لیکن وہ بھوپال آتے آتے تک وہ پھر ہوتی نجر آ رہی ہے میں دیکھیں یہ تو ہے آپ کو آپ کے پاس میں سب سے بڑا کٹنائی ہے یہ کانگریس میں تو آپ کو پیلے چاول لے کر جانے پڑتے ہیں وہاں کوئی کیڈر بیس پارٹی نہیں ہے وہاں تو ہر آدمی کو یہ کہ مجھے توجہ دیجئے تو مجبور ہی ہے کہ جب آپ سوچی بنانے بیٹھیں تو آپ کو لگتا ہے کہاں سے کس کس کو کہاں تک لے لیا جائے اور جو بھی کانگریس کے حالات ہیں 18 کے پہلے جو کچھ رہا ہم نے دیکھا چاہے وہ تین میں جت کے بعد جو آٹ ہوا آٹ کیا 13 ہوا تیرے کے بعد 18 ہوا پیلے چاہے تو جو دکھ بیٹھے سنگھ نے کہا تھا کہ دیکھیں اگر آپ اس بار نہیں چیتے اس بار نہیں شدے تو پارٹی کا نام لینے والا نہیں بچنے والا ہے یو پی ساری کے حالات ہو جائیں گے یہ سارے لوگ جاننا ہے چاہے کامل نادھوں دکھ بیٹھے سنگھوں سوریش پچوریوں کانتریل خوریاں اپنا آروند یادوں جتنے بھی بڑے لیڈران ہیں یا اور بھی جو سیکنڈ دوسری پنگتی کے نیتا ہے یا جو حالات ہیں اس میں بچا کچھ نہیں اب آپ کو جیویت کرنے کے لیے جو جو کرم آپ کر سکتے ہیں جو جو پریاس کر سکتے ہیں تو کہیں اسی کا ایک پریاس بچہ کونکس کو آگے کر کے کرنے کا کیے جا رہا ہے آپ یہی ہوگا کہ کہیں نہ کہیں کیسے ہم سامنام دنڈ بھید اپنے آپ کو پھر سے کھڑا کرنے کا پریاس کریں پھر ثابت کریں اور یہاں سے ماحول خرید ہوگا منو جیسا میں ہے کہیں نہ کہیں جو نتیزیں آئیں گے وہ کہیں نہ کہیں ہوگا آپ کو کٹی کریں گے کیا کچھ ہونے ولیلیس میں مددی اللہ commanded platform ہم کر رہا ہے ابھی جس طریقے سے اس نے پنجاب کو حدیعا ہے حالکہ یہ بہت سمیں لگے گا بہت مردی پردیش کا الگ تاثیر کا راج ہے لیکن وہ کہیں نہ کہیں ان کی جمینی جو بھومی کا طریقے سے کچھ کچھ پریاس چل رہے ہیں اور جو ابھی ایک بھگوان سنگھ مان جو محمدی پنجاب ہے انہوں نے جو ایک دھماکہ کیا ہے کہ اس کیبنٹ اپنے ان کے کیبنٹ کے ساتھی کو انہوں نے برخواست کیا کیبنٹ سے کی رشوت خوری کے رو میں دو بہت سارے ایسے مددیں اس کو مدد پردیش میں جو ویکیوم ہے آپ اس کو چاہے وہ بی جے بی ہو چاہے کانگریس ہو یہ ایسے فیصلے ہیں یہ جو جنتا جو کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو پسند کرتی اور آنے والے وقت میں اگر آپ اس کو اگنور کریے گا تو دیکھئے گا کہ کچھ اگر چوکانے والی چیزیں سامنے آئے تو آشر نہ کیجئے گا لیکن ابھی جو ہے سمیں ہم چکی کانگریس کی بات کرتے ہیں کانگریس کے پاس میں اس کو جو سنجید کی چاہیے سے میں نے کہا کہ وہ اس طریقے سے آگے بڑے گی کوئی شاد سفل ہو پائے گی وہ بڑے نیتا ہوں چھوٹے نیتا ہوں جو جو تمام جو ہیں کار کرتا ہوں ان میں کہیں نہ کہیں پرانہ تو پھوکنے پڑیں گے کمال ناکھ تو پرانہ پھوکنے پڑیں گے لیکن ایسا کوئی کرشمائی منتر آپ کو دیکھ رہا اور دوسری بات ہے کہ ہم بی جے پی کے سندر میں باکر بات کریں یہ کرائیٹیریہ کی وہ بات کر رہے ہیں کہ پریوارباد کو توجہ نہیں ملے گی پچاس سال والے لوگوں کو اچھے لوگوں کو راجنیتی ملائیں گے ڈاکٹر ہیں سی ایسے لوگوں کو آگے بڑھائیں گے پارست کے چناؤں میں پریوار میں ایک ٹکیڑیا دو دو تین تین چار چار بار سے جنہوں نے بپوتی سمجھ رکھی تھی کہ اگر وہ باون نمبر سے لڑ رہا ہے وہ آر اکچھت ہوتی تو اکاون میں چلا جاتا یا مہیلہ ہو جاتی تو بی بی کو تار دیا ماں کو تار دیا ان سب پہ وہ کنٹرول کرنے کی بات ہو رہی ہے رجنیت ساکر وال بھی کہہ رہے تھے پریوارباد نہیں چلے گا کار کرتا بات چلے گا تو ایسے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ جو پورا چینجز کی پرکریہ بی جے پی میں چل رہی ہے تو کانگرس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پرانے لیڈر وہ مہ نہیں چھوڑ پا رہے اور بی جے پی نئی پیڑی کو لگاتار آگے بڑھاتی جا رہی ہے تو یہ وہ ایک شاید ایک ماتر ایک ایسی چیز ہوگی جو تیئیس میں بہت نیڈائک ثابیت ہو سکتی ہے نشی طور پر منو جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوت کا جھکا کس طرح سے بی جے پی کی طرف بڑھ رہا ہے اس کو وہاں پر لگ رہا ہے کہ امیدیں ہیں وہاں پر کار کرتاوں کو دیا جاتا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پر کسی پریوار سے آ رہا ہے کسی بڑے پریوار سے آ رہا ہے راجنیتک پریوار سے آ رہا ہے تو اسی کو موقع ملے گا تو یہاں جب موقع کی امید رہتی ہے امید پر دنیا قائم ہے تو یہاں کار کرتاوں کو لگتا ہے یہ وہاں کو لگتا ہے کہ بہتر موقع بی جے پی میں مل سکتے ہیں کانگریز کی طول نام ہے کانگریز میں آپ پہ 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 پتھا باد ہوگا چلے گا یا کانگریز میں پریوار باد چلتا ہے جو بھاچپا کا مکھ مدہ بھی رہا ہے اور جس طرح سے اس بار موڈی جی زیادہ گمبیر ہے اس کو لے کر تو دیکھیں آپ نیچے تک پریوار ہو رہے ہیں اور پریوار بھی ایک کے بعد ایک اچھے ہو رہے ہیں کہ اچھے لوگ راجنیتی میں آئے آپ دیکھئے کہ اس بار تیہ ہوگا ہے کہ کیسے لوگوں کو پارسط کا ٹکٹ دیا جائے گا آپ دیکھیں پنچائت کے لیے بھی تیہ ہوگا ہے کہ کیسے لوگوں کو آگے بڑا جائے کیسے نربرود پنچ اور سرپنچ آگے چنے جائے جس سے کہ جو ایک راجنیتک جو مدبھید ہیں جو منبھید میں بدل جاتے ہیں ان کو بھی کئی نہیں کئی دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک سمرس کا جو بات آبار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے شاید اسی لئے جو انعاموں کی بات ہوئی ہے کہ جو پرسکار کی بات ہوئی ہے کئی ساری کیٹیگریوں میں اور جو دوسری بات رہی منو جی کہ کانگریس کے بڑے نیتا مہنے چھوڑا ہے تو اب بڑے نیتاوں کے پاس کچھ ہے نہیں منو جی یود جس طرح سے جا رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں جیسے ایک پریوار کی آپ کلپنا کریں ہم بی جے پی کہتا ہے کہ پریوار ہے وہاں کے کار کرتا اور وہ کار کرتا ہوں آدھارت پارٹی ہے لیکن کانگریس کی ہم تلنا کریں تو کانگریس میں گھر میں آپ دیکھو گے تو بجرگوں کا سارا بچے ہی ہوتے ہیں منو جی کہ وہ لاتھی پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے ان کو جگہ تک پہنچا دیتے ہیں کیونکہ جو یود رہتا ہے وہ تو کام پر چلا جاتا ہے تو جو یود تھا کانگریس کا وہ کام پر چلا گیا ہے مطلب وہ چھوڑ چھوڑ کر جا رہا ہے اس کو بھاں کوئی کام نہیں تو بجرگوں کو تو اب بچے کا ہی سارا لینا پڑے گا تو وہ بچوں کے سارے سے نئی پار لگانا چاہ رہے ہیں لیکن پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے یہ الگ بات ہے لیکن جو آپ نے کہا اس میں تھوڑا سا کسی نئی آپ کو لگتا ہے جو ہم نے بھی دیکھا بچپن میں کہ ہمارے دادا جی پتا جی ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہم کو پار سالہ پارک یا ایسی جگہ لے جاتے تھے جہاں سے ہم کو کچھ سنسکار ملے لیکن اب اس تیتی اولیٹ ہو گئی کانگریس میں کہ بچوں کو تو وہ آگے نہیں لیا پا رہے ہیں صرف اپنے بچے ان کو دکھ رہے ہیں یا کار کرتا ہوں کو تو انہوں نے وہیں چھوڑ دیا تو مجبوری میں شاہد یہ بچے ان کو لے جائیں لیکن ان کی منجل بھی کوئی اچھی جگہ نہیں ہے کہ وہ یہ امید کریں کہ جو بال کانگریس کے بچے وہ ان کو دھارمی گستہ لیا کہیں لے جائے ان کی عمر دیکھتے ہوئے وہ امید کر رہے ہیں کہ ہم کو چناؤ کی ستہ تک لے جائیں یا ہم کو سیٹ دلا دیں یہ دیکھیں ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ ایک بال کانگریس آپ نے بنائی ہے تو اچھے سنسکار ان میں ڈالتے کانگریس کے اتحاس کے بارے میں ان کو بتاتے ریتی نیتی کے بارے میں بتاتے اور ایک نیتک سکچہ جیسا کوئی باتاران محل پیدا کرتے جس سے کہ وہ اچھے آگے جا کے اچھے کار کرتا ساویت ہوتے لیکن آپ ایک دم ان کو چناؤی مسین میں دھوک دیں گے آپ ان سے پرچار کروائیں گے پمپلیٹ بٹوائیں گے تو نشطی طور پر دیکھنا کہ وہ جو بچے ہیں دیرے دیرے بڑے ہوں گے جب وہ سماج کے بیچ میں جائیں گے جب وہ ترک بطرک سے بات کریں گے جب ان کو سمجھ آئے گا تو یہ جو بچے ہیں نا یہ بڑے ہو کے وہ بھی کانگریس سے موبنگ ہو جائے گا ان کا کیونکہ آپ ان میں ایسا بیچ بوئی نہیں رہو آپ ان سے انس کے سنسکار ڈالی نہیں رہو آپ تو سیدھے ان کا لاب اٹھانے کی کوسز کر رہو ان میں ادھیکانس بچے کون ہیں ادھیکانس بچے وہ ہیں منو جو ان کے دادا پردادا پر تاجی سب پریوار سے کانگریس سے ہی تو میں ایک محاول دیکھ رہا ہوں اس لیے وہ کانگریس میں ہیں یدی وہ اپنی اکچھا سے کانگریس میں ہے نہیں جب ان کو لگے گا کہ سب پریوار بات بھی وہاں پہ بھی دشترے سے لکیر کھیچی جا رہی ہے بھلے ہی گلی چھوڑی گئی ہو کہ وہاں بھی پریوار بات پہ آگے جا کے دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ جس طرح سے ہندوٹ کے ماملے میں بی جے پی آگے بڑی تھی تو ساب ہندوٹ اپنا آیا تھا کانگریس میں بھی ایک نیا راک شروع ہو گیا ہے جس طرح سے جے پور منتھن کے بعد کہ پریوار بات پہ بھی وہ تھوڑی لگام کسیں گے تاکہ جو ایک مخمودہ بن گیا ہے جس کی وجہ سے بی جے پی کو پسند کر رہے ہیں کہ وہاں پریوار بات نہیں چلتا وہاں پہ چاہے بڑے نیتا کہ پیو بیٹے ہو چاہے کسی ویدھائک کا بیٹا ہو اس آدھار پر اس کو ٹکٹ نہیں ملتا اسے ٹکٹ اس آدھار پر ملے گا کہ کار کرتا ہے پائٹی کے لئے کتنا کام کیا اور ایک بار تو نئی لائنگ کھیچنے کی کوشیس ہو رہی ہے نگری نکا ہے کہ چناہ پچھا چناہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کار کرتا ہوں کوئی دیکھا جو تین بار سے جو اپنی پپوتی سمجھنے لگے تھے جو سبدا آپ نے بھی استعمال کیا تھا کہ وہ ایک بار سے نہیں دوسرے سے چلے جاتے ان کے پتے بھی کٹ گئے تو آپ دیکھئے پہلے سے جو رن نیتی بنا کے کام کر رہے تھے کہ ہم آر ایکشن کے بعد ہمارے من کو تابق نہیں ہوگا تو دوسرے بار سے بی جی پی میں بھی ایسے بہت سارے لوگ تھے کہ ہمارے من کو تابق نہیں ملے گا تو پتنی کو لڑا دے گا بہن کو لڑا دے گا تو یہ تمام طرح ہے جو پریاش چل رہے تھے ان پر بھی برام لگ جائے گا مجھے لگتا ہے کانگریس کو بھی اسی دھرے پہ آگے بڑھنا پڑے گا آج نہیں بڑھے گی تو نشطی طور پر اسو آگے تو مجبوری میں بڑھنا پڑے گا جس طرح سے مجبوری میں آگے جا کے وہ اپنے قدم اٹھاتی رہی مجبوری اس لیے بھی ہو سکتی نا کیونکہ سیکنڈ لائن لیڈرشپ بچے گی نہیں سنجیب جی ایک چیز ہو رہے کہ کانگریس چاہتی تو ان کے پاس ایک پلس پائنٹ ان کے پاس یہ تھا کہ پچھلی بار جو سولہ کے سولہ مہاپور تھے وہ بی جے پی کے تھے تو کچھ بہتر کانگریس کر سکتی کیونکہ 2018 کے نتیجے بھی بتاتے کہ اگر انہوں نے محنت کی تھی تو اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا لیکن اپچناو میں بھی ہم نے دیکھا کہ تھوڑی بہت انہوں نے محنت کی تو امیدوں کے بھو تابق نہیں لیکن کچھ اچھی سٹے انہوں نے جیتی لیکن ابھی بھی ان کے پاس ایک موقع تھا کہ ان کو جب یہ پتا تھا کہ سپریم کورٹ کے بعد یہ چناؤ ہونا ہے تو وہ پہلے سے اپنی تیاریاں کر لیتے پہلے سے اپنا ایک کرائیٹیریہ امیدواروں کا چہین یہ ساری چیزوں وہ فوکس کرتے تو شاید بی جے پی کوئی ٹکر دے پاتے کیونکہ ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا اگر وہ ایک دو چار سٹے بھی جیت لیتے ہیں مہاپور کی جیت لیتے ہیں اگر تو بھی ان کی ایک بڑی فلبدی ہوتی لیکن آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ حالا کی کہنا جلد بھائی جی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے موقع گوا دیا لیکن وہ موقع گواتے نظر آ رہے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں سامنے آنی نکائے چناؤں کا تو پورا کرکم گھوچت ہونا ہے جو آپ مہاپور کی بات کرتے ہیں اور مہاپور کے چناؤں سیدھے ہو رہے ہیں بی جے پی نے اس پار جیسے پہلے بھی تھا کہ تھوڑا دو کدام آگے دو کدام پیچے چل رہی تھی جب کمالنات ستہ میں آئے تو سب سے پہلے اسی چیز کو ختم کیا تھا کہ ہم پروکش روپ سے چناؤں نہیں کریں گے آپ پروکش طریقی سے چناؤں کریں گے تو اس کے سیدھا مائنے یہ تھے کہ پارشدوں کے ذریعے ہی کہیں نہ کہیں جو مہاپور پت پر جب سیدھے چناؤں ہوتے ہیں تو بی جے پی کو کمفرٹ جون ہوتا ہے بی جے پی آسانی سے چناؤں جیتی ہے کونکہ شہری چھتروں کی پہلے تو پارٹی وہ شہری چھتروں کی مانی جاتی نشید نشید بہت کٹنا ہی ہوتی ہے تو یہ اب اس بار بی جے پی نے تھوڑا سا اور کیا ہے پہلے تو کوشش نہیں کی جو نگر پالی کا کے ادھاکشے ہیں جو نگر پنچایا تو ان کا بھی تھا کہ ہم دائریکٹ جیسے پہلے جیسے بدلہ ہے انہوں نے کہا کہ ہم ان پارشدوں کے جریعے جائیں گے تو کہیں نہ کہیں بی جے پی بھی تھوڑی سی کٹنا ہے لیکن ہاں مہاپور کے جو سیدھے چناؤں ہونے اسے لے کر کانگریس صاحب نے کٹنا یہی کہ چہرے کیسے لائے آپ کے پاس میں بہت جو مفید چہرے ہیں آپ کے پاس میں خوسٹ ایکویشن ہیں آپ کے جو اوورال جو ایک ایک میئر کو چناؤں کو لے کر ہوتی ابھی ہومبر پتہ چلے گا جب کمالنات ٹکٹوں کا اعلان کریں گے وہ بہت دھیرے دھیرے سروے کراتے رہتے ہیں ان کے اپنے الگ ایک پورا کا پورا ٹکٹ باٹنے کو لے کر پرپیا ہے وہ کرتے کراتے رہتے ہیں وہ سامنے آئے گا کیا کچھ ہوتا ہے اور یہ بے شک ہے کہ جو بی جے پی کی سنگٹھن بھی ان کا بہت مجبود ہے تلنات مک طور پر ان کے پاس میں وہ تین سو پیسٹ دین پانچون سال چناؤں کے مورڈ میں رہتے ہیں لمبی فیرستے لوگوں کی اور جس کو وہ کھڑا کرتے ہیں اس کو لے کر پورا جو سنگٹھنے ایک جوڑ رہتا ہے سرکار اس میں پوری طریقے سے سکریتہ دکھلاتی ہے اپنی اس کی اپلوڑیاں اور اوورال جو مکھمندری شہرہ سینج چوہان کا جو مددہ پردیش میں اپنا اوہرہ بنا ہوا ہے جس طریقے سے وہ محنت کرتے ہیں ان کا ہے بہت لمبی فیرستے ان کا نیتا ہوگی لیکن مددہ پردیش میں ہم کانگریس کے بات کانگریس میں کٹھنائی یہ ہے کہ کہاں سے چہرے چھنے کی کیسے اور ابھی وقت بہت جلدی جاتا ہے آتانی چلتا ہے کیسے آ رہا ہے تو دیکھنے اور دلچسپ ہوگا لیکن ہاں کٹھنائی کانگریس کو بہت ساری نیوالی موقع گما دیا یا اس کے پاس میں کھونے کے لیے نہیں تھا یہ سب آنے کے لیے اس کو پوری تاکہ شرطت سے لڑنا ہوگا آگے بڑھنا ہوگا یادی وہ اس بار میں نے کہا نہیں کہ یہ چناؤ آپ کو تیویس کی جو ایک پوری کی پوری لڑائی ہے اس کو کہیں کلیر کرے گا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے 24 میں جو ایک مہا سنگرام بھارتی جو اپنے لوکسوا چناؤ کو لے کر ہونے والا ہے تو وہ ساری چیز کانگریس نے ابھی اپنے آپ کو بہت مجبودی سے پرستوط نہیں کیا بہت تاکر سے چناؤنگ نڈی اور بکھرا ہو رہا ایک دوسرے کو جو شیلی ہے جو بار بار کانگریسی کہتے ہیں کانگریس کو کوئی ہراتا تو کانگریس ہراتی اور جو بہی باتیج آباد پتھا بات آپس میں جو ہوتا ہے کہ انہیں کہا نہیں اس کو نہیں اس کو ایسا کرو اور انت میں وہ لوگ چہرے سامنے جاتے ہیں جو کہلی جے سڑے ہوئے پٹا کے ہم کہہ سکتے ہیں خراب لگے گا کانگریسی سنیں گے تو آپ دیجئے یوٹ کو دیجئے ینگ کو دیجئے اس کو موقع دیجئے اس کی پیچھے سارے جڑ جائیے لگ جائیے یو دیگریسی نے کہا تھا کہ ایک کوئی چہرہ ہوگا ٹکٹ کا لیکن لگنا سبتہ ہوگا وہ نہیں کرتے ہیں تو چھو ابھی نتیجے ہم دیکھ رہے پچھلے چناؤں میں رہے ہیں ایسے ہی کچھ ہو جائے تو ادیشکتی نہیں ہوگی اور ایلیمنٹر راؤنڈ بھی نہیں ای پی ایل جیسا آپ کے پاس دو موقع ہوں گے سیڈز پر ایک بار ہارنے دوسرا موقع مل جائے نہیں وہ تو تب ہوتا ہے شباب فائنل پہ اس سیڈز پہ سب سے زیادہ انکھ لے کر کھڑے بی جی پاس زیادہ بہتر ہے وہ جس طریقے سے اس میں سنگٹین تلنا بہت مجبوط ہے وہ آج پیسو روپیہ سے بہت مجبوط ہے اس کے پاس مددے ہیں کانگریس میں جو پریزنٹیشن کہیں اس میں کمتر نظر آتی ہے کر رہے ہیں پریاد ہو رہے ہیں ان کی طرف سے کوششش ہونی ایسا نہیں کہتے اور بار بار شکایت ہم سب کچھ کر رہے بھائی خبر جی آپ کو اپنا اس خود لیتی آپ کو کتنا روکھیں سرکار یہ نہیں سوچتے ہیں سنجیب جی کوئی آندولن کر رہے ہیں تو پریاد ملتا ہے جب مجبوری دکھانا ہی پڑھے گا میڈیا جنرل تھوڑ یہ مجبوری ہم تو یہ کہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کچھ کرو کی میڈیا کی لیے آپ مجبوری بن جاؤ کی آپ کو دکھانا نہیں شاہد وہ پیشڑت جا رہے ہیں تو برجی جی ایک اور چیز ہے ساری تیاری ہم بات کر رہے ہیں سب کچھ دوسری چیز پر ہم دیان دیکھی کچھ چیز ہم نے دیکھی کانگری میں میڈیا بھنگ کرتے نئے لوگوں کی سوچی جلدی جاری کر دیتے چناؤ کی تیاری دیکھتے ساری تیاری لیکن جو میں شروع میں بھی کہا سنجید جی پوچھا تھا آپ سب جو تیاری بیجی پی بات کر سالہ گیارہ بجے چناؤ یوگ کی پریس کانون منس ہوتی سالہ بارہ بجے چناؤ یوگ کائرے لے کھل جاتا ہے شام ہوتے ہوتے تک جو کی ایک ٹیم بن جاتی ہے کہ ٹیم کون سی ٹیم ہے جو رن نیتی بنانے پر کام لیکن کانگریس کی اور سب تک ایسی کوئی سکوگ دکھائی نہیں دے رہی ہے تو بین سیمبل ہو نا تو تھوڑا آرام سی صحیح لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ پر سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سب کو پتا بھی پر سکتے نزدیک س سمرت ہوتے جب جنپد ادی اکس پارس بڑی ایچیو مینٹ پا سکتے اس کو بھی آپ گوات نظر آ رہے ہیں نشطی طور پر منو جی جس طرح سرور ہوئی ہے بی جی پی جس طرح دیکھئے پہلی بار جیسے ہی کورٹ نے آدیس دیئے تھے دونوں مددوں پر کام کر رہے حالان بھوٹ تک جا رہے تھے چناؤ تیاری میں لگے ہوئی تھے لیکن جس طرح سے ان کو لگا کہ چناؤ تو کر نہیں پڑے آپ اس دن سے بی جی پی گتیوی دیا دیکھئے اور اس دن سے کانگریز کی گتیوی دیا دیکھئے نشطی طور پر آپ ساپ جائر ہو جائے ساپ دکھ آپ کروگے کیسے اور بھلے آپ نے جو کہا نا کہ دلی آدھار پر نہیں ہوتے پنج چناؤ لیکن کوئی جھنڈا لے بی جی پی کا کانگریز کا نہیں جاتا لیکن سب کو پتا ہے گاہ والوں کو بھی پتا ہے فلا بی جی پی کا ہے تو یہ جو آپ کا جو ٹی سیمی فائن بھی کہہ سکتے ہیں 2023 سے پہلے نشطی طور پر جو کانگریز جو مان کے چل رہی ہے کہ سرکار کے خلاف انٹی انکم بینکسی ہے یا نہیں بھلے سرکار دابا کرے کہ ہمارے جیت گئے ہیں لیکن جنت کو بھی پتا رہتا راج سرکار کو بھی پتا رہتا اندرونی روپ سے کہ ان کے کتنا نقصان ہویا ہے پنچی چنہ دھار بن جاتی اور اس کو صدار کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو کانگریز کو مجھے لگتا ہے کہ پہلے سے رنیتی بنا کے لیکن جس طرح سے وہ ایک نیراسہ بات کی بات کر رہی ہے کہ سرکار جو تار سے عدیادیش لے کر آئی ہے جس طرح سے وہ اپرٹیکش طریقے سے کرانا چاہتی ہے تو انہوں نے پہلے سے سوچ لیا ہے کہ سرکار کے پکچ میں ہی جیادہ ماحول جائے گا باہو دھارنہ بن گئی کیونکہ اسی دھارنہ کے انروح وہ بھی چناؤ کرانا چاہتی ہے تو مجھے لگتا ہے اس گلت فہمی سے نکل لڑائی تو لڑنی چاہیے کانگریز کو کہ بھلے کتنا ہی بھلے کار کرتا رہا ہو ان کو ڈرہ رہا ایک طرح سے بھلے رہی پنچاتوں لیے انعام کی گوشنا کر رہی تمام طرح کے جو کچھ ہو رہا ہے اور بیدان سوا چناؤ کے پہلے کیونکہ اس کے بعد جب نتیجہ آئیں گے اس کے بعد لگ سوا سال کا وقت رہے گا اور اگر دونوں ہی دل اس میں اٹینشن میں آج اتنا ہی مجھے دیجئے ازازت اور آپ دیکھتے رہے آن آج نوشکر موسیقی